اکاری صاحب نے قرآن پاک پڑھاتے ہوئے بچے کے ساتھ نازیبہ حرکات کر دی بہت ساری ویڈیو وائرل ہوئے تو میں نے اپنا کانٹینٹ ایسا پڑھوئیس کیا گیا میں حافظ قرآن ہوں یہ میری خیرت ہے یہ میرا لائف سٹائل ہے یہ میرا قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں وی ان ہے اور میں نے مطلب ریکارڈ بنایا ہے میری فرس پوزیشن ہے فاکول مدارس میں اپنے بچوں کو تجوید مجھ سے بھی پڑھوائیں اکسپٹ کریں مجھے تاکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بیس منٹ قرآن پاک پڑھے اور باقی ٹائم وہ سکول پڑھائے وہ ویڈیو گیمز بھی تو وہ شخص جو پڑھانے آ رہے ہیں وہ بھی ایسے ایکٹیوٹیز کیوں نہیں کر سکتا دیفینیٹلی کر سکتا ہے تو میں نے اس کے اکسپٹنس کے لئے پرپر کمپین چلائی ہے اور الحمدللہ میں چار سال سے تجوید پڑھا رہی ہوں ساتھ ساتھ اللہ علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان ایک اے ازاد آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان آج ہمارے ساتھ ایک منفرش شخصیت موجود ہیں جنہوں نے ایک میڈیا ہسٹری کا ایک ریکارڈ توڑا جو گر کی چیزیں وہ نہیں ایک ریکارڈ واقعہ تن انہوں نے کرائیم رپورٹنگ میں اپنا نام پیدا کیا آئیے ہم بات کرتے ہیں دعا مرزا سے السلام علیکم میم کیسے مزاج ہیں خریب میم یہ جو ریکارڈ توڑا ہے یہ کیسے سب ممکن ہوا ایک ایسی سوسائٹی میں آپ کے جہاں پہ یہ چیزیں معجوب پھر آپ کا حافظ قرآن ہونا یہ سارا کیسے پوسیبل ہوا یہ صرف محنت سے پوسیبل ہوا اور وین ایسا تھا اور آئیم ویری بلیش کیونکہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں جب ہمارا کوئی ڈیفرنٹ ایم ہوتا ہے ڈیفرنٹ وین ہوتا ہے تو اس میں پھر ہمیں خاندان کو چھوڑنا پڑتا ہے فرینڈس کو چھوڑنا پڑتا ہے اپنے روایات کو نہیں چھوڑا اور روایات نہیں بھولیا جیسا کہ آپ نے اندر پروگرام میں ذکر بھی کیا کہ حافظ قرآن ہنے کے ساتھ فیملی کا جو پریشر تھا وہ تو تھا ہی جو مذہبی حوالے سے ایک پریشر تھا مذہبی حوالے سے مفتیان حضرات ہم پہ فتوہ صادر کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں ہر بندہ فتوہ اپنی پاکٹ میں لے کے پھر رہا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ مجھے یہ الفاظ کہنے پڑتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے کیسے ٹیکل کیا یہ چیزیں محنت سے ہٹ کے بھی ان کو دیکھنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو میں نے یہ فارمولا اپنایا کہ اگر میں یہ سوچوں گی کہ لوگ کیا سوچیں گے پھر لوگ کیا سوچیں گے یہ تو میں نے نہیں سوچنا ہے لوگوں نہیں سوچتے ہیں دوسری بات ہے کہ میں نے آج میں نے اس کو مکمل فائٹ کیا میں نے کمپین لانچ کی کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کاری صاحب نے قرآن پاک پڑھاتے ہوئے بچے کے ساتھ نازیبہ حرکات کر دیں بہت ساری ویڈیو وائرل ہوئے تو میں نے اپنا کانٹینٹ ایسا پریڈیوز کیا کہ میں حافظ قرآن ہوں یہ میری خیرت ہے یہ میرا لائف سٹائل ہے یہ میرا قرآن کے بارے میں اسلام کے بارے میں وین ہے اور میں نے ریکارڈ بنایا ہے میری فرس پوزیشن ہے فاکل مدارش میں تو اپنے بچوں کو تجوید مجھ سے بھی پڑھوائیں ایکسپٹ کریں مجھے تاکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بیس منٹ قرآن پاک پڑھے اور باقی ٹائم وہ سکول پہ جائے وہ ویڈیو گیمز بھی کلیب اپنے فرنس میں پہ جائے تو وہ شخص جو پڑھانے آ رہے ہیں وہ بھی ایسے ایکٹیویٹیز کیوں نہیں کر سکتا دیفنیٹلی کر سکتا ہے تو میں نے ایکسپٹنس کے لئے پرپر کمپین چلائی ہے اور الحمدللہ میں چار سال سے تجوید پڑھا رہی ہوں ساتھ ساتھ جی ماشاءاللہ جیسا کہ دعا مدر صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ اسلام ہمیں بڑی وسط کا درست دیتا ہے یعنی کہ مکمل ذابطہ حیات ہے ہمیں اس کو ہر شعبے میں دیکھنا پڑے گا اگر ہم صرف اس کو مسجد اور چار دیواری تک محدود کر دیں گے اسلام کا صحیح ویژن سوسائٹی کے سامنے ہی آئے پائے گا مہم آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ